بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو محبت بھرا سلام حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کا خلاصہ انتہائی آسان الفاظ میں بیان کریں گے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کی اتار جڑاؤں میں اور انجو راحت اور غم و سرور کے مدو جذر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سمان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں اس لیے ہم اس قصہ عجیبہ کا خلاصہ تاریر کرتے ہیں تاکہ ناظرین اس سے عبرت حاصل کریں اور خداوند قدوس کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں نمبر ون یہودہ روبیل شماؤن لاوی زبولون یسجر دان نفتائی جاد آشر یوسف اور بنیامین حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی بھائی تھے باقی دوسری ماں میں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے کیونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درکشان تھے اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی سات برس کی عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی قفیہ چال چل دیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے قومے میں ڈال دیں گے اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اسرار کر کے شکار اور تفریقہ بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا اور ان کو گھر سے کندوں پر بٹھا کر لے چلے لیکن جنگل میں جا کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا پھر ان کا کرتہ اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے قومے میں گرا دیا لیکن فوراں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قومے میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس قومے میں موجود تھا اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و حراس دور کر دیا اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتہ تعویز بنا کر آپ علیہ السلام کی گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پینا دیا جس کی بدولت اس اندھیرے قومے میں روشنی ہو گئی دوستو وہ کرتہ آپ کو بتاتے چلیں وہ کرتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا آپ تک پہنچا اور وہ کرتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تب ملا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرتہ پنایا گیا اور وہ کرتہ آخر کار بطور مراز حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو قومے میں ڈال کر اور آپ کے پیران کو ایک بکری کے خون میں لک پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیکھیں مار کر رونے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے بار نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو کیا تمہاری بکریوں کا کوئی نقصان پہنچ گیا ہے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سمان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھار کر کھا گیا اور یہ ان کا کرتہ ہے ان لوگوں نے کرتے میں کھون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھار نہ بھول گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے عشق بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتہ بلکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھاپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھار کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرہ سی خراش بھی نہیں آئی اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کا کارستانہ ہے اور مکروف ریب ہے حضرت یوسف علیہ السلام تین دن اس قوے میں تشریف فرما رہے یہ قوہ کھاری تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیز اور نہایت شیری ہو گیا اتفاق سے ایک کافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا جب اس قافلہ کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زور خزائی تھا پانی بھرنے کے لئے آیا اور قوے میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکر کر لٹک گئے مالک بن زور نے ڈول کھینچا تو آپ قوے سے باہر نکل آئے جب اس نے آپ کی حسن و جمال کو دیکھا یا بشرہ حازہ غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشکبری سنانے لگا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرہے کرتے تھے برابر روزانہ قوے میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے جب ان لوگوں نے آپ کو قوے میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے کافلہ میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستہ تمہارے ہاتھ فروقت کر دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروقت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زور کے ہاتھ میں صرف بیس درہموں میں فروقت کر دیا مالک بن زور ان کو خرید کر مصر کے بزار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گران قیمت دے کر خدید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخہ سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی قدمت میں رکھو چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخہ ان سے بہت محبت کرنے لگیں بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئیں اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا اور آپ کو ہم بشتری کی دعوت دینے لگی آپ علیہ السلام نے ماذا اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کی احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا اور آپ گھر میں سے بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخہ نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پہران پکڑ لیا اور آپ کا پہران پیچھے سے پھٹ گیا دوستو بتایا جاتا ہے کہ جس مکان میں بند کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مکان میں سات دروازے تھے اور ساتوں زلیخہ نے بند کر دیئے تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو دروازہ کھلتا جاتا تو جب کرتا پھٹا اور آخری دروازے پر پہنچے تو این اسی وقت عزیز مصر مکان میں آگئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخہ نے آپ پر تعمت لگا دی عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے اتفاق سے مکان میں ایک چار ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو یوسف علیہ السلام قصور وار ہیں اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخہ کی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا فوراں عزیز مصر نے زلیخہ کو خطا وار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا اس کا خیال و ملال نہ کیجئے پھر زلیخہ کے مشورہ سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قیقہ دا میں بجوا دیا اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی میل سے نکل کر جیل خانہ کی کوٹڑی میں چلے گئے اور آپ علیہ السلام نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ یہ قید خانہ کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ معبوب ہے جس کی طرف زلیخہ مجھے بلا رہی تھی پھر آپ سات برس یا بارہ برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں کو توہید و اعمال سالح کی دعوت دیتے اور واضح فرماتے رہے ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جس دن آپ قید خانہ میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے دو خادم ایک شراب پلانے والا دوسرا باورچی دونوں جیل خانہ میں داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تابیر بیان فرما دی جو سو فیصد صحیح ثابت ہوئی اس لیے آپ کا نام موبر تابیر دینے والا مشہور ہو گیا اسی دوران مصر کے بادشاہ عظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ سات فربا گائیوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیاں ہیں اور سات سوخی بالیاں ہیں بادشاہ عظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تابیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تابیر نہیں بتائی اتنے میں بادشاہ کا ساکی جو قید خانہ سے رہا ہو کر آ گیا تھا اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تابیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانہ میں جانے کی اجازت دی جائے چنانچہ یہ بادشاہ کا فرستادہ ہو کر قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تابیر دریافت کی کہ ساتھ دبلی گائیں ساتھ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ ہری بالیاں ہیں اور ساتھ سوکھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو پھر ساتھ برس تک سخت خوشک سالی رہے گی قید کے ان ساتھ برسوں میں پہلے ساتھ برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا اب قاسد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تابیر بتائی دوستو یہ خواب کی تابیر تو نہ تھی یہ تو اب سبب تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل سے نکل کر عزیز مصر کا تاج پہننے کے لئے قاسد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی خواب کی تابیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ قاسد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخہ اور دوسری عورتوں کے ذریعہ میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخہ نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پسلایا تھا خطا میری ہے حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظاموں انسارام کا پورا شعبہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ علیہ السلام کو مل گیا اس کے بعد آپ نے خزانوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر سات سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا یہاں تک کہہت اور خوشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ گلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے گلوں کی فروقت شروع کر دی اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنان سے مصر آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلے نظر میں پیچان لیا مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پیچانا آپ نے ان لوگوں کو گلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں گلہ نہیں ملے گا تو دوستو آج اس ویڈیو میں یہاں تک کی اور اس سے آگے انشاءاللہ انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں بیان کروں گا تو دوستو امید ہے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بہت سیدہ مسلمان یہ ویڈیو آپ نے مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کرنا جزاک اللہ خیر خدا حافظ